تو جی جناب اب ذکر ضروری ہو گیا ان سوچ کے طریقوں کا جو کہ مجھے اور آپ کو جذباتی طور پر جسمانی طور پر ہمارے روئیوں کے اعتبار سے بیمار کر سکتے ہیں تو جناب یہ جو کیفیت ہے نا جس کو میں آج آپ سے بیان کرنے لگا ہوں یہ میری نظر میں اس وقت ہم سب کے لئے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے یہ جو سوچنے کا انداز بیمار سوچنے کا انداز جو کہ میں آپ سے آج ذکر کرنے والا ہوں اس انداز کو ہم کہتے ہیں حادثے کے بارے میں سوچتے رہنا کٹیسٹرفی کے بارے میں سوچتے رہنا تباہی کے بارے میں سوچتے رہنا یہ جو انداز ہے یہ میں ضرور ارز کر دوں کہ اس کا تعلق بہت حد تک ہماری جنیٹکس سے بھی ہے چونکہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں دنیا کے جس کے اوپر تقریباً پچھلے پانچ ہزار سال میں دو سو دفعہ حملہ ہو چکا ہے اس علاقے پر جہاں میں اور آپ زندہ ہیں یہ جو انڈس ویلی ہے نا جس میں پاکستان میں جس میں ہم رہتے ہیں اس پر تقریباً پچھلے پانچ ہزار سال میں دو سو دفعہ حملہ ہو چکا ہے تو یعنی ہر بیس پچھلے سال کے بعد ہمارے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے تو سو صاحب زیر ہے یہاں کے رہنے والوں کی گھٹی میں اس کی ہماری مٹی میں ایک یہ کیفیت ہے کہ کچھ گڑھڑ ہونے والی کچھ جنگ ہونے والی ہے کچھ تباہی آنے والی ہے تو وہ جس مٹی سے ہم ہمارا خمیر اٹھا ہے نا اس کے اندر یہ ایک خاصیت ہے ہر وقت کسی کٹیسٹریفی کسی تباہی کے بارے میں سوچتے رہنا ہم ایک ٹیکٹونک پلیٹ پر بھی ہیں یعنی ہمارے ہاں اکثر یہ والے حادثے جن کا تعلق کسی فلڈ سے ہوتا ہے کسی نیچرل ڈیزاسٹر سے ہوتا ہے کسی ارتھکویک سے ہوتا ہے زلزلے سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہی رہتے ہیں اور جنگوں کے علاوہ ہیں یہ سب کچھ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ممکن تو ہے ہونا کیونکہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں لیکن اب اس بات کو کہ تباہی آنے والی ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے اس کو اس پہ مانے پر نہ پیئے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ارز کیا تھا کہ کیا یہ سوچ کر کہ کوئی تباہی آنے والی ہے آپ کو مسئلہ حال کر سکتے ہیں یاد رکھیے گا میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ جیسے ہی آپ یہ سوچ لیں گے کہ تباہی آنے والی ہے تو میری پچھلی ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ دماغ یہ بھول جائے گا کہ آپ مستقبل کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایسے بیہیف کرے گا جیسے یہ تباہی آ چکی ہے تو صافظہر ہے کہ جب تباہی آ چکی ہوتی ہے تو دماغ کوئی پرابلم سالونگ تو نہیں کر سکتا اب اگر زلزلہ آئے ہوا ہے اس وقت تو میں کیا مسئلہ حال کر سکتا تو میں کونسی ویڈیو بنا سکتا ہوں آپ کونسا کھانا بنا سکتے ہیں آپ کونسی بڑھائی گرا سکتے ہیں کسی کو آپ کونسی فلم بنا سکتے ہیں کیا کومنٹری آپ کر سکتے ہیں کسی سیچویشن کے اوپر کونسا کھیل کھیل سکتے ہیں اگر زلزلہ آئے ہوا ہے تو دیکھئے گا مشکل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ برین کی مشکل یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے مستقبل کے بارے میں سوچی اور اس کو یہ لگا کہ یہ ہو گئی ہے اور جیسے ہی اس نے یہ سوچا یہ ایسا ہو گیا ہے یعنی تباہی آ گئی ہے تو پھر صافظہر ہے کہ اس کے جو مشکلات پیدا ہو جائیں گی آپ کی وہ یہ والی ہوں گی کہ جیسے کہ وہ تباہی آ گئی ہے اور اس سے پھر جو جذباتی کیفیت پیدا ہوگی وہ جذباتی کیفیت ہوگی خوف اندیشے اور گڑھ بڑھ کی اور نتیجے میں پھر وہ سب کچھ ہونے لگے گا جو خوف کے کیمیکلز جسم میں کرتے ہیں جس کا میں ذکر پہلے آپ سے کرس چکا ہوں تو یہ جو کٹیسٹریفائز کرنا ہے یا تباہی کے بارے میں آنے والے وقت میں تباہی کے بارے میں اس وقت سوچ لینا ہے یہ تقریبا ہمارے ذہن میں آنے والی آٹومیٹک تھوڑ بن گئی ہے جیسے ہی کوئی بیل ہوتی ہے کوئی سارن بجتا ہے جیسے ہی ابھی بجا تو مجھے یہ لگے گا پتہ نہیں کیا خبر آنے والی ہے اور جو خبر آنے والی ہے یہ بری ہوگی یہ انداز ہو گیا ہمارا ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتا ہے کہ آج پتہ نہیں کیا اس کے اندر سے ہوگا رات کے وقت کوئی نوک کر دے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس وقت جو آیا ہے تو کوئی گربڑی ہوگی جو اس وقت آیا ہے یہ کوئی ٹائم تو نہیں ہے لوگوں کے آنے کا مطلب حج جو آنے والی ہے جو مستقبل میں ہونے والی ہے اس کو ہم جس لینس سے دیکھتے ہیں وہ یہ لینس ہوتا ہے کہ کچھ تباہ ہونے والا ہے تو یہاں یہ جو سوچ ہے اس کو آپ بدل کیسے سکتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ وہی پانچ سوال جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ ذرا آپ سوچئے نا اور اس سوچ پر کہ تباہی آنے والی ہے پاکستان ختم ہونے لگا ہے ہم برباد ہو رہے ہیں بس یہاں سے تو سمان اٹھاؤ اور چلے جاؤ یہ سارے رویے نکل رہے ہیں ایک سوچ سے جو آپ نے مستقبل کے بارے میں سوچ رکھی تو بھائی ریاکشن آپ کے حال میں ہے سوچ کا تعلق مستقبل سے ہے تو نتیجتاً میں اپنے اس لمحے کو جس میں زندہ ہوں جو تازگی اور فرحت کا لمحہ بھی ہو سکتا تھا اس کو میں نے ایک مستقبل کے حوالے سے سوچ کر برباد کر لیا مجھے بتائیے کہ مجھے کتنے نفلوں کو سواب ہوا اور جب وہ تباہی آئے گی تو تباہی گی جناب لیکن آج کو ترو تازہ رکھنے کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو اب تک پچھلی تین ویڈیوز میں آپ تک پہنچ آئی ہیں کہ یہ سوچ کر کے تباہی آنے والی ہے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے وہ کونسا مسئلہ ہے جو حل ہونے والا ہے اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے اس کی فنکشننگ کیا ہے میری زندگی میں سوچ کے مجھے کیا فوائد حاصل ہونے والے ہیں کہ میری بچوں کو کیا فوائد حاصل ہونے والے ہیں اس سے میری دل کی حالت پر کیا کتنا کا اچھا اثر پڑنے والا ہے میری حازمے کے نظام پر اس پر اس سے کیا اچھا اثر پڑنے والا ہے اس سے میری روئے اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ اپنے نیبرز کے ساتھ اس پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں اور کیا وہ اثرات ایسے ہیں کہ جس سے مجھے فرد اور تازگی محسوس ہو نہیں نا تو چلیے میں اور آپ تیہ کرتے ہیں کہ کم از کم آج ہم یہ تیہ کریں گے کہ ہم چیزوں کو کیٹیسٹریفائز نہیں کریں یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے یقین کیجئے جب یہ الفاظ آپ ادا نہیں کریں گے تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انوائرمنٹ پر آپ کے سوچنے کے اور ایونٹس پر آپ کے سوچنے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یقین کیجئے کہ ہم سب اگر یہ ایک ہی انداز میں اس کٹیسٹریفی کی تھنکنگ سے باہر آ جائیں تو شاید کچھ تبدیل بھی ہو جائے